ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج محترم شیخ محمد یونس صاحب تمہارے ہاں تشریف لے آئے ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں موجودہ بابا کرونا اور صفائی یہ آج کا بہت زور دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت ہاتھ ساف کرو سینیٹائزر سے کرو سابن سے کرو صفائی کا خیار رکھو میں ان سے سوال کہتا ہوں کہ اسلام نے صفائی کے بارے میں آر ریڈی کیا حکامات دی ہے جی ڈاک صاحب ہم اپنے جو پیارے ناظرین ہیں ان کو یہ ایک بہت ہی مفید مشورہ اور ضروری مشورہ جو ہے صفائی کے سلسلے میں وہ جب ہم قرآن کریم سے اس کی اس مضمون پر رہنمائی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں توبہ کرنے والوں میں سے بنتا ہوں مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا میری توبہ کو قبول فرما موجہ علی من المتطاہرین اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل تھا تو ایک تو یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور جہاں تک ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس ارشاد کے مطابق عمل جو کر کے دکھایا ہے اور ساتھ ہی امت کے لیے بھی ارشاد فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ انزافتو منال ایمان کہ پاکیزگی جو ہے صفائی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے یہ نصف ایمان ہے تو اب یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کے لیے ایک ضروری شرط ہے تو جب مومن کا نصف ایمان ہی صفائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحت بھی صفائی سے ٹھیک رہے گی اور عبادات بھی جو ہیں وہ بھی صفائی کے ذریعے سے ہی درست رنگ میں ادا ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہونا ہے تو ہمارے نمبر ایک ہمارا جسم وضوع جب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہاتھ دوتے ہیں اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ دوتے ہیں تو تین دفعہ ہاتھ دوتے ہیں سابن سے دوتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ جو جرہ سیم لگے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح نکل جائے یہ بکٹیریا تو آر پتہ لگا ہے نا جی ہاں کہ ہاتھ میں کوئی بکٹیریا لگ جاتا ہے لگ جاتا ہے لیکن پندرہ سو سال پہلے تو بکٹیریا کا کوئی تصور بھی نہیں تھا لیکن حکم تھا کہ آپ نے تین دفعہ ہاتھ دونے تین دفعہ ہاتھ دونے تو اس میں ہاتھوں کی سوائی آگئی کہ جو کوئی چھوئی ہے آپ کو سب سے پہلے کیونکہ ہاتھ سے انسان چیزوں کو پکڑتا ہے اگر کسی نے برطن پکڑنے ہے یا روٹی پکانی ہے یا باہر جانا ہے ڈنڈا پکڑنا ہے یوتی پہننی ہے تو ہاتھوں کو بکٹیریا لگتے ہیں تو اس لیے حکم ہے کہ ہاتھ پہلے دونے تو اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ضرور ہاتھ دو ضرور ہاتھ دو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دو اور موں کرلی بھی کرو ہاں جی تاکہ جو بھی بکٹیریا اگر آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ بغیر دوئے کھائیں گے تو بکٹیریا آپ ساتھ کھائیں گے بلکل کیونکہ آپ بہت سارے لوگ اپنے دوستوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے سے بھی اس کے جو بکٹیریاں وہ آپ کے ہاتھ کو لگتے ہیں آج کل تو بیماری یہ ہے کہ ہاتھ لگانے مسافہ کرنے سے بھی بیماری لگ جاتی ہے ہاں جی تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نے اب مسافہ نہیں کرنا بلکہ ہاتھ اس کے بہن بہن ملنے کے بعد آپ نے فوراں گھر جا کر ہاتھ کو دونے ہیں یا دوائی سے یا دوائی سے سینیٹائزر آپ لگائیں تو ویسے ڈاکٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائزر جو ہے یہ بکٹیریا کو صرف سلا دیتا ہے اچھی طرح مرتا نہیں ہے تو اگر آپ نے مارنا ہے اور اس کو اپنے سے دور کرنا ہے تو آپ سابن استعمال کریں سابن ایک سے ہاتھ دوائیں ہاتھ دوائیں سابن سے ہاتھ دوائیں اس میں پانی پڑے گا پریشر سے تو پھر جائے گا پھر جائے گا وہ تو چونکہ سابن میں وہ کاسٹک سوڈا بھی ہوتا ہے تو اس سے بھی وہ مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں تو بہرحال ایک تو یہ بات ضروری ہے اس موسم کے دوران میں جبکہ بیماری ابھی تک جاننی چھوڑ لی لوگوں کو کہ وہ مکمل طور پر ہاتھ کی صفائی جو ہے بیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ تک آپ دوائیں آگے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کلی کریں تو کلی میں دانتوں کی صفائی آگئی تو آپ برش سے بھی کر سکتے ہیں انگلی سے بھی کر سکتے ہیں لیکن صفائی جو ہے وہ دانتوں کی بھی بہت ضروری ہے تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ دانتوں کی مسواق کرنا جو ہے یہ آپ کی سنت ہے بلکہ یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم مسواق بعض دفعہ اپنی جیم میں ہی رکھ لیتے تھے تو جب وضو کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا وہ مسواق کر لیتے یعنی آپ پانچ دفعہ مسواق کرتے ہیں پانچ دفعہ مسواق نہیں کرتے ہر نواز کے ہاں جی ہاں جی تو بہرحالہ لیکن حدیث میں یہ پھر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میری عمد کے لیے یہ بات تھوڑی سی گران گزرتی ہے کہ وہ ضرور ہر نواز کے موقع پر وہ مسواق کریں تو میں نے نہیں حکم دیا کہ ہر نواز کے موقع پر وہ کریں لیکن اگر کریں تو ان کی اچھی بات ان کی اچھی بات تاکہ دانت جو ہیں وہ مکمل طور پر ساف ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو چیز بھی آپ کھائیں گے تو وہ بیکٹیریا سے پاک ہو بلکہ بلکہ اسی طرح کپڑوں کی صفائی ہے کہ آپ اور اس کی اہمیت اس لیے بتا دی کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی آپ نصف ایمان ہے تو اگر ہم نے مسلمان ہو کے بھی نمازی ہو کے بھی تو اپنے کپڑیں کوئی صفائی نہیں رکھی تو دانتوں کی صفائی نہیں رکھی بالوں کی صفائی نہیں کی تو آپ کا ایمان آتا ہے تو پھر وہ ایمان تو آتا ہے پھر باقی دنیا کو صفائی کا کیا سمجھانا ہے کیا سمجھانا ہے بلکہ صحیح تو اسی طرح یہ ٹاپک اس لیے بھی چھیڑا گیا ہے کہ صفائی سے ہزاروں بیماری ہیں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں آپ کو بستر ہے آپ کے کمرہ ہے آپ کا سائیکل ہے آپ کا سواری ہے کار ہے اس کے اوپر مٹی پڑتی ہے جب آپ سفر پر جاتے ہیں کوئی بھی سواری ہے سائیکل ہے رکشہ ہے کار ہے جو بھی ہے تو اس کو صاف رکھیں تاکہ وہ جو قسمہ قسم کی مٹی میں جراسی میں اس سے آپ کا کوئی ہے اسلام نے بہت انسان کے لیے باریک بینی سے کام لیا ہے کہ یہ بھی یہاں تک صفائی کا حکم دیا ہے کہ تمہارے جسم پر جو فال تو بال ہیں ان کو بھی دور کرو تو جسم سے جن بالوں کی ضرورت نہیں ہے جن سے بدگو پیدا ہوتی ہے ان کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے بلکل اسی طرح جب وہ موں پہ موں دونا ہے موں کی سوائی ہے تو تین دفعہ موں بھی دونا ہے موں دونا ہے ناک جو صاف کرنا ہے تین دفعہ ناک میں بھی تین دفعہ پائیں ڈال رہا ہے بکٹیریا زیادہ ناک کے ذریعے سے اور سانس کے سانس لینے سے بکٹیریا ناک میں چلا جاتا ہے تو پانچ دفعہ اگر اس ناک کو صاف کیا جائے تو اگر بکٹیریا کہیں رکا ہوا ہے تو وہ نکل جائے گا یہ حکمت ہے اس میں تو پھر ہم یہ حکم ہے کہ جب ہم ہاتھ دوئیں تو ان کو پورے کونی تک دوئیں تاکہ وہ پوری مکمل ہاتھ پورا جو ہے وہ ساپ ہو تو اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا پانی لے کے تو پھر آپ اوپر ہاتھوں کو اس طرح لے جا کے تو اس طرح آگے کانوں کا مسابقہ ہے مطلب یہ کہ اسلام نے صفائی کا حکم دے کر ایک تو انسان کی جان کے لیے جان بچائی ہے کہ اس کو جسمانی طور پر تقریب نہ ہو بیمار نہ ہو دوسرے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا ثواب ہے کہ آپ کا آدھا ایمان ہے آدھا ایمان ہے تو آدھا ایمان بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو وہ بکٹیریا سے جراسیموں سے بھٹی سے نجات ہوگی آپ صحیح مان داؤں گے تو تندرست رہیں گے تو بہتر عبادت بھی کریں گے تندرست رہو گا تو صحیح طرح عبادت کرو گے بیمار حدمی تو عبادت بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے بھی یہ ٹاپک جو ہے یہ ضروری ہے اور پھر صحابہ کی مثالیں آپ دیکھیں کہ مسجد میں آتے تھے خوشبول کا آکے آنے کا حکم ہے کہ جب کہیں اجتماع میں آپ جائیں تو اگر ممکن ہو تو آپ خوشبول کا آکے جائیں اور وضو کر کے جائیں تو پھر حضرت خلیفہ صالح صلی اللہ ہمیں ایک دو دفعہ خطبہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی آپ کپڑوں کی صفائی کا ضرور خیال رکھیں نہ آکے جمعہ پر آیا کریں اور ایک دفعہ یہاں تک بھی فرما دیا کہ بعض لوگ غریب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو جوڑے کپڑوں کا ایک ہی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کپڑا بھی اگر ہے تو آپ ہفتے میں جمعہ جمعہ رات کے دن گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کپڑا باندھ رہیں اس کو دولو اس کو دولو تو کئی لوگوں نے کہا ہمارے پاس سابن جو گی پیسے بھی نہیں آپ نے کہا بغیر سابن کے خالی پانی سے ہی اس کو نکال لیں پھر بھی وہ جلسیم نکل جائیں گرم پانی سے وہ جلسیم مر جائیں تو یہاں تک سوائی کا حکم دیا تو حضرت مسیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تاؤن کی بیماری آئی تو حضور نے سارے لوگ اپنے صحابہ کو قادیان میں باقی سارے لوگوں کو جنہوں جن جو بھی آپ کی مجلس میں آتے تھے تو سب کو یہ سمجھاتے تھے کہ بھئی آپ اپنے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں وہ کھلی رکھیں صاف رکھیں ہوا کا کراس رکھیں تاکہ آکسیجن آتی جاتی رہے تاکہ آکسیجن آتی جاتے اس کے ذریعے سے بھی جب ہوا کراس ہوگی تو جراسیم جو ہیں وہ باہر چلے جائیں گے باہر چلے جائیں تو آج کل تو وہی جراسیم ہی ہے جو ایک دوسرے سے وہ لگ رہے ہیں اس کا نام بکٹیریا رکھا ہوا ہے بکٹیریا رکھا ہوا ہے تو یہ حضرت مسیم علیہ السلام کی آنے سے بھی یہ برکت ہمیں مل گئی کہ آپ نے بھی فرما دیا کہ آپ جب اس قسم کی وبائیں آتی ہیں تو وہ خصوصی طور پر جراسیموں سے بچنے کے لیے ہر قسم کی صفائی ضروری ہے تو اس لیے جسم کی صفائی جو ہے نہانے کے ذریعے سے ہو کولی کرنے کے ذریعے سے ہو دانتوں کی صفائی ہے آنکھوں کی صفائی ہے تو کپڑوں کی صفائی ہے کپڑوں کو اس لیے کرنا تو حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ کسی صفائی نے ایک دفعہ وہ کہیں سے اس طرح لگ رہا تھا کہ پریشانی میں کہیں جلدی جلدی آگئے ہیں تو حضور نے جب نماز پڑھا آکے بیٹھے تو دیکھا تو اس کے بال بکھرے ہوئے اور اس طرح مطلب ہے ذرا برا لگ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے آپ کا تو یہ آپ نے بال آپ کے بکھرے ہوئے ہیں تو آپ جائیں ان کو ساف ستھر کریں اور کنگی کر کے پھر مسجد میں آئے ہیں تو ویسے بھی قرآن کریم میں بھی حکم ہے خضور زیناتکم اندہ کلے مسجد ہیں کہ جب آپ مسجد میں خدا تعالی کی عبادت کے لیے جائیں تو اس وقت اپنے آپ کو پاک ساف کر کے اچھے کپڑے پہن کے ساف ستھرے کپڑے پہن کے نہاکار خوشبو لگاکار اس لیے حکم ہے کہ جمعہ کو لازمی نہانا جو ہے یہ ضروری ہے ضروری ہے اور اچھے کپڑے تاکہ ایک مجلس میں جانا ہے لوگوں میں جانا ہے آپ اسے کوئی نفرت نہ کریں نفرت نہ کریں آپ سے خوشبو آنے سایے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دفعہ کسی جمعہ پر دیر ہو گئی تو وہ جلدی جلدی میں نہایا نہیں سکے تو وہ آ تو گئے تو اتفاق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگے کہ میں تو کسی کام میں ایسے مطلب ہے کہ دیر پھنس گیا تھا کہ مجھے دیر ہو گئی تو میں نے کہا جمعہ نہ ضائع ہو جائے تو میں آ گیا ہوں تو میں تو نہایا بھی نہیں حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک جرم یہ ہے کہ کپڑے نہایے نہیں اور پھر دیر بھی کر کے آئے تو آئندہ اس کا خیار رکھو تو یہ دیکھیں کتنے پیارے احکامات ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے سوابہ پر نظر رکھتے تھے یہ دیکھو یہ بھی تربیت کا اکرام گا ہے اس زمانے میں بکٹیریا کا کوئی اتنی سینس نہیں تھی بکٹیریا کے بارے میں اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پشاو کرو یا پکھانا کرو تو مٹی سے تو ساپ کرتے ہو لیکن ہڈی سے ساپ نہیں کرتے نہیں کرتے آج کی سینس کہتی ہے کہ ہڈی میں بکٹیریا ہوتا ہے اور اس بکٹیریا سے انسان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں اور یہ بکٹیریا جو ہے اس کو دوسری اسطلاح میں جن بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ جن جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اس آنکھ سے ہم دیکھ نہیں سکتے جن کو اس لیے بکٹیریا بھی نہیں ہم دیکھ سکتے یہ بھی ایک قسم کے جن ہیں ان کو بھی جس طرح طریقے سے سمجھایا ہے کہ صفائی رکھنے سے جن یہ دور ہو سکتا ہے اس جن سے نجات صفائی کے ساتھ بھی لاتی ہے تو ناک صاحب جرابوں کی صفائی باری بات رہ گئی تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ جرابیں پہن کے سردی کا موسم ہوتا ہے جائیں تو وہ جرابیں جو ہیں ان کی صفائی بھی ضروری ہے جرابوں جب جو گندی جرابیں لے جاتا ہے نا مسجد میں وہ تو دوسرے نمازیوں کے لیے ایک مسیبت بنتی ہے کیونکہ ساتھ والے کو پیچھنے والے کو جرابوں سے بدبو آتی ہے اس لیے جرابوں کا صاف کرنا تو بہت ضروری ہے اس لیے تین چار دن کے بعد زیادہ زیادہ اگر آپ استعمال کریں اس کے بعد جرابوں سے دونا ضروری ہے دونا شروع ہو جاتی ہے اس کو چینج کرو اس کو دوو اور صاف جرابیں پہنے کر مسجد میں جائیں اس کی لوگوں سے بہت سی چکیتیں سنی ہیں تو اس کے علاوہ ناظرین صفائی کے بارے میں آپ کو آج بتا دیا ہے تو اس لیے آج کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اگر باتیں اچھی لگی ہوں تو چینج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کی گینٹی وی دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن وقت پر ملتا رہے جزاکم اللہ حکم الجزا دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ